ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے ایک یوٹیوبر نیکو وی لوگز جس نے کبر میں چوبیس گھنٹے گزارنے کا دعویٰ کیا تھا یاد رہے اس یوٹیوبر کے ٹو پائنٹ نائن ملین سبسکرائبرز ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے کبر کا مزاق بنایا اور اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ یہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ پری پلینڈ تھا سب کچھ سکرپٹڈ تھا اس یوٹیوبر نے ویوز اور لوگوں کی نظریں خود پر سمیٹنے کے لیے یہ فراڈ ویڈیو پلین کی ویڈیو کے سٹارٹ میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ چوبیس گھنٹے گزارے گا اور اس نے سوچا بھی یہی تھا کہ یہ چوبیس گھنٹے کمپلیٹ کرے گا اس نے ایک لیوش قسم کی کبر بنائی جس میں اس نے میوزک سسٹم، موبائل لیڈز، فینز، لائٹس، ایکسٹینشنز، پاور بینکز وغیرہ سمان رکھا لیا تاکہ یہ بور نہ ہو سکے ناظرین آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ جو اس نے قبر بنائی اس میں پائپ سانس لینے کے لیے لگوائے تو وہ پائپس اتنے لمبے کیوں لگوائے؟ قبر اتنی نیچے کیوں بنوائی؟ آپ کو ابھی بھی میری بات سمجھ نہیں آئی ہوگی سنیے ذرا، ایک اتنا بڑا یوٹیوبر جس کے 2.9 ملین سبسکرائبرز ہیں اس نے ویدر چیک نہیں کیا ہوگا کیا؟ یہ سب فراڈ ہے اس یوٹیوبر نے ویدر کے مطابق ویڈیو بنائی اور وارٹر پروف شیٹس بھی ان کے پاس پہلے سے ہی آویلیبل تھی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج بارش ہوگی لیکن ان کو اتنا علم نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک چلا جائے گا ان کے پلان کے مطابق توفان آنا شروع ہوا تو آپ یوٹیوبر کے چہرے پر ہنسی دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ باہر کس لیول تک توفان آ گیا ہے ابھی تک یہ سب ان کے پلان کے مطابق جا رہا ہے اب ان کا نیکس ٹیپ یہ تھا کہ بارش سٹارٹ ہوگی تو یہ کیمپ لگا دیں گے کبر کے اوپر جو کہ وارٹر پروف تھا اور وہ کیمپ کی وجہ سے تھوڑا سا پانی اندر آئے گا جس کے بعد یہ کہیں گے کہ چاہے جو بھی ہو جائے ہم تو چوبیس گھنٹے گزاریں گے ہی سب کچھ ان کے پلان کے این مطابق ہو رہا تھا پر کبر کو مزارک میں لینے والے کا مزارک تو بننا ہی تھا پھر ایک دم سے بارش اتنی تیز ہو گئی کہ جو لوگ اوپر تھے وہ اپنے آپ کو بچانے لگ گئے ان سے کیمپ سنوالا نہیں گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اولے برسنے لگے اور پانی بہت تیز رفتار سے کبر میں داخل ہونے لگا یہاں پر ان کا سارا پلان تباہ ہو گیا تھا اس کے بعد ان کا کوئی کلپ نظر نہیں آیا جب تک پلان کے مطابق ہوتا رہا تب تک کیمرے میں آتا رہا پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی اور ان کو زندہ کبر سے نکال لیا گیا ناظرین آپ کو یہ تو سمجھ آ ہی گئی ہوگی کہ انہوں نے یہ سب پری پلانڈ کیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی پانی کی رفتار تیز ہوئی انہوں نے اس کا بھی کلپ بنا لیا کیوں یہ صرف بیوز کے لیے تھا پھر اس کے بعد ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ یہ کچھ کیپچر کر سکتے کیونکہ تب ان کو اپنی جان بچانے کی پڑ گئی تھی پھر یہ ویڈیو یوٹیوبر کے ہسپٹل میں ایڈمنڈ ہونے کے دوران ہی اپلوڈ ہوگی اگر یہ سب کچھ پری پلانڈ نہ ہوتا تو یہ ویڈیو شاید یہ اپلوڈ ہی نہ کرتے اور اگر کرتے بھی تو کچھ ڈیز بات کرتے جب یوٹیوبر کی طبیعت بہتر ہو جاتی یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی جب ویڈیوز کے کلپس ان سے بنائے نہیں گئے تو پھر ہسپٹل کا ڈراما کیا قبر میں دو لڑکے تھے پھر تو دونوں کی حالت خراب ہونی چاہیے پر دوسرا تو بالکل تندرست بیٹھا ہے اور جو مین یوٹیوبر ہے وہ ہی کیوں ہائیلائٹڈ ہوا انہوں نے سوچا کہ ہم سے چوبیس گھنٹے کا چیلنج تو کمپلیٹ نہیں ہو پایا تو یہ ڈراما لگا لیتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے چیلنج کو بھول جائیں اور ہماری طرف داری کرنے لگے تو ناظرین امید ہے آپ لوگوں کو ان کے ڈرامے کی سمجھ آگئی ہوگی قبر کا مزاق بنانا تھا تو ان کا خود کا مزاق تو بننا ہی تھا ان کے ساتھ یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا یہ تو اللہ پاک نے بڑی مہربانی کی جو یہ زندہ بچ گئے